موسیقی موسیقی وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لِمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے واجب الہترام معزز سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سال کے بارہ مہینے ہیں جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس میں چار مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں چار مہینے احترام والے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ چار مہینے اسلام سے قبل بھی محترم تھے یہاں تک کہ مشرقین مکہ بھی ان مہینوں میں ان چار مہینوں میں مشرقین مکہ بھی قتل و قتال بند کر دیا کرتے تھے لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے یہ چار مہینے کون سے ہیں رجب محرم زیقات زلحج یہ چار مہینے آپ نے شاید قرآن پاک میں پڑھا ہو قرآن پاک کے دوسرے سوارے میں یسألونک عنی شہر الحرام یسألونک عنی شہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر ایک واقعہ ہوا کہ صحابہ نے لمبا واقعہ مختصرن عرض کرتا چلوں صحابہ نے کفار کی اوپر حملہ کیا ان کے ایک کافلے کو یرغمال بنا لیا اور ایک آدمی بھی اس میں قتل ہو گیا اب صحابہ جب گئے دو دن کا سفر کر کے وہاں پر پہنچے جہاں پر انہوں نے کفار کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہونا تھا تو جمادیو ثانی کا آخری دن تھا جمادیو ثانی کا ان کے نزدیک کیونکہ انہوں نے دو دن کا سفر کیا تھا ان کے نزدیک جمادیو ثانی کی آخری تاریخ تھی تو انہوں نے اس قافلے کو جو ہے یرغمال بنایا ان کا سامان ویرہ مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا اور کافروں کا ایک شخص جو ہے قتل ہو گیا اب کفار نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ملت ابراہیمی پہ ہوں دین ابراہیمی سے ہمارا دین متصادم نہیں تو انہوں نے اعتراض کیا کہ پوچھا کہ کہ ان مہترم احترام والے مہینوں میں کیا قتال کرنا جائز ہے تو اللہ کہتے ہیں فر کہہ دیجئے فرما دیجئے قل قتال ان فیہی کبیر کہ ان مہینوں میں قتال کرنا کیا ہے گناہ ہے البتہ اسلام کے اندر اتنا جائز ہے خود سے جنگ نہیں کرنی خود سے قتال نہیں کرنا اگر کوئی کافر جو ہے آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں اگر وہ حملہ آور ہوں تو ان کے جواب میں ہم قتال کر سکتے ہیں سامین محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرقین مکہ کے نزدیک بھی جو ہے محرم کا مہینہ احترام والا تھا محرم کا مہینہ پہلے سے اور پھر اس کے اندر عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہود جو ہے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں فرمایا کہ اس دن جو ہے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو ماننے والے ہم تم سے زیادہ ہیں تو آپ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن کیوں کہ اس کے اندر یہود سے مشابت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملالو نو دس کا رکھلو یا دس گیانہ کا رکھلو ہمارے لئے اس میں کیا ہے ہم نے دو روزے رکھنے ہیں ایک روزہ یہود سے مشابت دیکھئے عبادت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ہم یہود و نصارہ سے ہماری مشابت ہو چے جائے کے دیگر کاموں کے اندر ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دوسری قوموں جیسے ہو جاؤ گے جیسے پہلی قوم یہ تھی ویسے ہی تم ان کی کیا کرنے لگ جاؤ گے ہر کام میں ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے آج وہ وقت ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کے اندر کسی قسم کا کوئی فیشن چل پڑے تو ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں وہ داڑی رکھ لیں ہم بھی داڑی رکھ لیں گے وہ داڑی منڈا دیتے ہیں ہم بھی داڑی منڈا دیتے ہیں وہ فرنچ رکھیں گے تو ہم نے بھی فرنچ انہوں نے رومان لکھنا شروع کیا تو سب نے رومان لکھنا شروع کر دیا تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ چار مہینے آج محرم کا مہینہ ہے بڑا ہی محترم بڑا ہی مکرم مہینہ ہے اس کے اندر گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے گناہوں سے اجتناب کریں نیکی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں کریں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کے نہ کریں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یاد رکھئے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر کیا ہو جائیں گے اللہ انہیں معاف فرما دیں گے اور بعض چھوٹی چھوٹے سے گناہوں کے اوپر کیا ہو جائے گی ان کی پکڑ ہو جائے گی جو ہمارے نزدیک بعض دفعہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے اور دس تاریخ جو آ رہی ہے اس کے اندر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا ہے اس کے ساتھ نو یا گیانہ کا ساتھ ملا لیں تو اسی لئے قرآن کے اندر اور دوسرا قرآن کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پر مبارکہ پڑھی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُن کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو اللہ کہتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر کیا نہ کرو کوئی شخص بھی اب ہم سوچیں کہ ہم ظلم کیسے کرتے ہیں ہم تو ظلم نہیں کرتے کوئی شخص ایسا ہے دانا وہ یہ سوچے وہ کہے کہ نہیں میں اپنی جان پہ تو ظلم نہیں کرتا میں نے تو کبھی اپنے آپ کو مارا نہیں میں نے اپنے آپ کے ساتھ کبھی اس طرح نہیں میرے بھائی اور دوست و بزرگو جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم اپنے لئے یہ کرتے ہیں ہم زیادتی دوسرے کے ساتھ کریں گے تو گویا اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم کسی کا حق غضب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جہنم کا گڑا کھود رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلان کے ساتھ زیادتی کی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اس کو کل قیامت کے دن اس کا عجر ملے گا زیادتی میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں تو اس لیے یہ محترم مہینے محرم کا مہینہ بڑا احترام والا مہینہ ہے اس کے اندر گناہوں سے بچا جائے گناہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے کوئی بھی گناہ کا کام اور چہ جائے کہ کسی کا حق غصب کر لیا کسی کے ساتھ دوخہ دہی کی کسی کے ساتھ فرارڈ کیا تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اب جو ہے نا دوخہ دہی کو ہم نے ایک فن کا درجہ دے دیے ہم اپنے کاروبار کے اندر تجارت کے اندر ان سیلزمینوں کو ہم رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو چرب زباں ہو اور ہماری گھٹیا سے چیز جو ہے وہ آلہ بنا کے کسٹمر کو سیل کر دے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے تو میرے بھائیو دوست و بزرگو کم سے کم محرم کے مہینے میں محرم کے حتیرام کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ دیں اپنی جانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں اپنے ساتھ برے اپنے ساتھ برائی کرنا چھوڑ دیں ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں گویا ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ زیادی کرتے ہیں گویا ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو میرے بھائیو دوست و بزرگو یہی محرم کا پیغام بھی ہے انہا عدد شہور عند اللہ اسنا عشر شہرن وی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والاوی من آرمات یہ چار مہینوں چار مہینوں کا جو ہے ہم نے احترام کرنا ہے محرم کس کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے وہ مالک الملک وہ خالقِ کائنات وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ احکم الحاکمین تمام حاکموں کا بھی کیا ہے وہ حاکم ہے یہ اس کا مہینہ ہے تو میرے بھائیو دوست و بزرگو اس کے اندر کرنے کے کام سب سے زیادہ استغفار کریں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں تمام امت مسلمہ کی طرف سے استغفار کریں اس وقت جو ہے یاد رکھیے گا جو ہماری اوپر وابال ہے زوال ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ حکومتیں ٹھیک نہیں ہمارا جو ہے نظام ٹھیک نہیں ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں معاشرہ کب ٹھیک ہوگا جب میں ٹھیک ہوں گا حکومتیں کب ٹھیک ہوں گی جب میں ٹھیک ہوں گا یہ سارا نظام کب درست ہوگا جب میرا نظام درست ہوگا انما اعمالکم عمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی اوپر سے فیصلے نازل ہوں گے جیسے ہمارے عامال جس طرح کی اوپر جائیں گے نا ویسے اوپر سے احکامات صادر ہوں گے اور ہمارے لیے جو ہے ہمارے عامال کی طرح کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا ہم اپنے عامال کو اچھا کر لیں تو اللہ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کر لیں گے آپ نے دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علم اجمعین تعداد میں کتنے تھے کتنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ویسال ہوا کوئی ایک لاکھ چوبیس کہتا ہے کوئی ایک لاکھ چالیس کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ سے اوپر نہیں تھے لیکن پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کر کے دکھ لائی بائیس لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تنہ تنہا حاکم تھے چوالیس لاکھ مربع میل پہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حکومت کی یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس کوئی ساز و سمان جنگی ساز و سمان دنیاوی اسباب کچھ بھی ان کے پاس دنیاوی اسباب کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو فتوحات عطا فرمائی کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے اب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ہمیں اسلام کے مطابق چلنا پڑے گا ہمیں اسلام کے قوانین کی پاسداری کرنی پڑے گی اب کوئی شخص جو ہے کسی ملک کا پاس بورڈ لیتا ہے اس ملک میں وہ تو گویا وہ کیا ہے جب وہ اس ملک میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اس ملک کے قوانین نافذ ہو جاتے ہیں اگر وہ یہ کہے نہیں جی میں یہاں کا نہیں ہوں میں پاکستان کا نہیں ہوں میں فلان گھنٹری کا ہوں میں تو یہاں کے کسی اشاروں کو بھی نہیں مانتا میں تو یہاں کے فلان قانون کو نہیں مانتا تو کیا ہم مان لیں گے ہماری حکومت اس کی بات کو مان لے گی نہیں اب تم پاکستان میں داخل ہو تو پاکستان کے ہر ہر قانون کو ماننا پڑے گا اس کو فالو کرنا پڑے گا اس کی اوپر چلنا پڑے گا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا یہ جرم کہلائے گا اور جرم کی کیا ہوتی ہے سزا ہوتی ہے ایسے ہی جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو کیا ہوگیا ہم دین میں داخل ہوئے جب دین میں داخل ہوئے تو ہمیں اس دین کے تمام احکامات کے اوپر کیا کرنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ ایک قسم کی کیا ہوگی قانون شکنی ہوگی اور جب قانون شکنی ہم کریں گے تو مجرم کہلائیں گے جب جرم کریں گے تو کیا ہوگی اس کی سزا ملے گی تو اتنی سی بات ہے صرف اور یہ محرم کا مہینہ خصوصی طور پر اس کا کیا کیا جائے احترام کیا جائے وَقُولُ قَوْلِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ